بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے یہ گھر تو تمہاری پسند کا ہے نا میں نے اپنی بیوی ماروتی سے پوچھا جو کہ گزشتہ تین ماہ سے گھر کی تبدیلی کا وویلہ مچا رہی تھی میرے سوال پر اس نے میری طرف دیکھا اور حسبیاتت خوشک لہجے میں بولی ہاں بس ٹھیک ہی ہے گزارا ہو جائے گا میں نے تو تمہاری خواہش کے مطابق یہ مکان ڈونڈا ہے جو کچھ تم نے کہا تھا وہ سبھی کچھ تو ہے یہاں میں نے کہا اٹیچٹ باتھروم امریکن کچن بڑی کھرکیاں ٹائز والا فرش لیکن جس طہا میں نے سوچا تھا ویسا نہیں ہے بہرحال گزارا کرنا ہے وہ بولی میں نے تو تم سے کہا تھا کہ یہاں شفٹ ہونے سے پہلے اس گھر کو ایک نظر دیکھ لو لیکن تم ہی نے انکار کر دیا تھا میں نے اس کی طرف دیکھا میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم نے پسند کر لیا ہے تو مجھے بھی پسند آ جائے گا لیکن بات وہی ہے کہ آج تک ہمارا مزاج مل ہی نہیں سکا تو کیا کیا جا سکتا ہے اس کا لہزہ حسب عادت تل ہو گیا وہ ایک ایسی عورت تھی جو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتی تھی میں رات دن اس کی ہاتھر محنت کرتا اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا لیکن ہر وقت اس کا مزاج بگڑا ہی رہتا ہماری شادی کو تقریباً چھ سال ہو چکے تھے ہمارے دو بچے شکنتلہ اور عجے تھے ماروطی جب شادی کے بعد میرے گھر آئی تو تبی سے اس کا مزاج اچھا نہیں تھا میں سوچتا تھا کہ بچے ہو جائیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن بچوں کے بعد تو اس کا مزاج مزید تل ہو گیا میں ہمیشہ درگزر کرتا تھا کیونکہ میں گھر کو آباد رکھنا چاہتا تھا میں ماروطی کی بات پر کچھ نہ بولا اور کمرے سے نکل کر برامدے میں آ گیا اور لان کا جائزہ لینے لگا جہاں کافی خورت گھاس تھی میں نے سوچا کہ آج تو تھگیا ہوں کل اسے کارڈ دوں گا ہمیں نے گھر میں آئے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا اس دوران صرف یہ ہوا تھا کہ رات کے وقت ہمارے سٹور سے سسکیوں جیسی آوازیں آتی تھی اتفاق یہ تھا کہ یہ آوازیں صرف میں نے سنی تھی میں ایک آرکیٹیک تھا اور رات دیر تک اپنے روم میں کام کرتا رہتا تھا سٹور روم اس کے قریب ہی تھا رات تین بجے کی وقت سسکیوں کی آوازیں آتی تھی اور جب میں سٹور میں پہنچتا تو وہاں کوئی نہیں ہوتا اور میری موجودگی میں آوازیں بھی نہیں آتی تھی میں اس حوالے سے یوں پریشان تھا کہ اگر کسی رات ماروتی نے یہ آوازیں سننی تو میرے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی وہ فوراں یہ مکان چھوڑنا چاہے گی اور ایک بار پھر مجھے نئے مکان کی تلاش میں سرگردہ ہونا پڑے گا اس وقت شام کے چھے بج رہے تھے موسم بہت اشکوار تھا ماروتی بچوں کو لے کر اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی میں گھر پر بلکل اکیلہ تھا اور لان میں بیٹھا چائے پینے کے ساتھ ساتھ ایک میکزین کی ورک کردانی کر رہا تھا اچانک سے سٹور کی طرف سے کسی عورت کے رونے کی آواز آنے لگی میں چون کر اٹھا اور تیز سے اس قدموں سے اس جانب چل پڑا ذرا ہی دیر بعد میں نے سٹور کا دروازہ کھولا اندر نیم تاریخی تھی ایک کونے میں کوئی عورت کھڑی تھی جو زیادہ تاریخی میں تھی اور خیلی کی صورت میں مجھے نظر آ رہی تھی کون ہو تم میں نے اسے پوچھا میں تمہاری مدد چاہتی ہوں اس نے جواب دیا میری مدد لیکن تم ہو کون میں نے پوچھا مجھے یہ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ یہ کوئی جنزادی ہے یہاں میرے پاس آ جاؤ تمہیں سب بتا دیتی ہوں وہ بولی میں اس کی بات سے ذرا پریشان ہوا کہ آخر وہ مجھے اپنے پاس کیوں بولا رہی ہے کہیں مجھے نقصان تو نہیں پہنچانا جاتی بے شمار وسوسے اور حیالات میرے ذہن میں تیزی سے گردش کر رہے تھے میں نے اسے کہا تم میرے پاس آ جاؤ میں یہاں سے دو چار قدم سے زیادہ نہیں چل سکتی تم یہاں آؤ گھبراؤ نہیں میں تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گی اس نے مجھے یقین دلایا میں نے سوچا کہ اگر میں اس کے پاس نہ گیا تو بعد میں نظانے وہ کیا کچھ کرے اور کہیں یہ معاملہ ماروتی تک نہ پہنچائے ویسے بھی میں بخادر شخص تھا موت سے بلکل نہیں ڈرتا تھا میں مختاط انداز میں چلتا ہوا اس سے ذرا فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور بولا ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے تم کون ہو میرا نام راکشوری جنزادی ہے مجھے ظلم کی بھٹی میں ڈال دیا گیا ہے تم اگر چاہو تو میری مدد کر سکتے ہو اور اگر نہ چاہو تو تمہاری مرضی میں اسرار ہرگز نہیں کروں گی اس کا لہجہ مظلومیت سے بھرپور تھا میرا خوف دور ہوا اور دل میں اس کے لئے نرم گوشہ پیدا ہوا لیکن پھر بھی میں پوری تحاصی مختاط تھا میں نے اسے پوچھا تمہاری حیثیت کیا ہے اس وقت یہ تو میں جانتا ہوں کہ تم انسان نہیں ہو بلکل میں انسان نہیں ہوں لیکن میں ہوں بھی لیکن تم یہاں کیسے رہ رہی ہو میں نے سوال کیا تمہارا اندازہ تو درست ہے کہ میں اس وقت انسانی شکل میں نہیں ہوں یہ میری آتمہ ہے میرا جسم تو کہیں اور قید ہے اس نے بتایا کہاں قید ہے میں نے پوچھا ابوالخول کے مجسمے کے قریب اس نے جواب دیا ابوالخول میں نے حیرت سے کہا لیکن وہ تو مصر میں ہے ہاں وہی میرا جسم قید ہے اس نے بتایا اوہ لیکن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں مصر میں نہیں جا سکتا میں نے معذرت کی کیا وجہ ہے کہ تم وہاں نہیں جا سکتے اس نے پوچھا میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں اور پھر میں تنہا در آدمی ہوں اس تنہا سے اپنے گھر کا ہر چلاتا ہوں بال بچوں کی ذمہ داریاں ہیں مجھ پر میں نے جواب دیا اگر تمہارے یہ مسئلے حل ہو جائیں تو کیا تم میری مدد کرو گے وہ بولی کیا مطلب کس طہا ہوں گے یہ مسئلے حل میں نے پوچھا اگر تمہیں ایک کروہ روپے مل جائیں تو کیا تم ان تمام مسائل سے آزاد ہو جاؤ گے اس نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے پوچھا ایک کروہ روپے میں نے تاجب سے کہا ہاں کیا اتنے میں تمہارے سارے مسائل حل نہیں ہو جائیں گے وہ بولی لیکن یہ ایک کروہ کون دے گا میں نے پوچھا میں دوں گے اس نے جواب دیا تم ہاں لیکن کیسے کیسے دینے ہیں یہ میرا کام ہے تم یہ بتاؤ کہ اگر یہ رقم تمہیں مل جائے تو کیا تم میری مدد کرنے پر راضی ہو گے ایک کروڑ بڑی رقم تھی میں تو اس سے بڑا کاروبار بھی کر سکتا تھا اتنی رقم سے تو میں بلڈر بھی بن سکتا تھا میں نے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرچ نہیں اگر یہ جنزادی صحیح کہہ رہی ہے تو میں امیر ہو کر ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہوں اور اگر اس کے کچھ غلط ارادیں ہیں تو پھر یہ کسی نہ کسی تہا مجھ سے پورے کروا سکتی ہے میں نے اس سے پوچھا مجھے کس تہا تمہاری مدد کرنا ہوگی ابو الہول کے مجسمے کے پاس میرا تابو دفن ہے اسے نکالنا ہوگا وہاں سے اس نے جواب دیا یہ کام تو تم کسی اور سے بھی لے سکتی ہو میں نے کہا ہاں اگر تم نہ کرنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے لیکن پھر یہ گر تمہیں چھوڑنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ تمہارے بعد آنے والوں میں سے کوئی میری مدد کر سکے تم سے پہلے جو بھی قرائدار یہاں آکر رہے ہیں میں ان سے بھی مدد چاہتی تھی لیکن وہ لوگ مجھ سے بات نہ کر پائے اور میری سسکیاں سن کر ہی یہاں سے چلے گئے تم پہلے آدمی ہو جس نے مجھ سے بات کرنے کی حمد کی ہے اب تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ ہے اس نے پوچھا میری زندگی کو کتنا حطرہ ہوگا میں نے اسے سوال کیا بلکل بھی نہیں بس ایک منطر میں تمہیں بتا دوں گی جو پڑھ کر تم نے تابوت کھولنا ہے اور اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا اس نے جواب دیا کیا بس یہیں کچھ کرنا ہے یا کچھ اور بھی ہے میں نے احتیاطا پوچھا اور کچھ بھی نہیں ہے اس نے جواب دیا میں نے سوچا کہ کیا جائے ایک کروڑ روپیہ میری زندگی بدل سکتا تھا کام بھی کچھ خاص مشکل نہیں تھا تم چاہو تو آرام سے سوچ کر جواب دینا وہ جنزادی بولی ٹھیک ہے میں کل تمہیں اس وقت جواب دے دوں گا میں نے اس کی طرف سے محلت لینے کی اجازت لی ٹھیک ہے تم جاؤ وہ جنزادی بولی میں سٹور سے نکلنے کے بعد واپس لان میں آ کر بیٹھ گیا میرا ذہن اس جنزادی میں الجا ہوا تھا اگلے دن تک میں نے خوب سوچ بیچار کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ ایک کروڑ روپیہ کمانے کا موقع ہاتھ سے گوانا نہیں چاہیے یہ رقم میرے اور میرے بچوں کے شاندار مستقبل کی زمانت تھی میں مکرہ وقت پر سٹور میں پہنچ گیا آتما اپنی جگہ پر موجود تھی کیا سوچا پھر تم نے اس جنزادی نے مجھ سے پوچھا میں نے تمہارا کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے میں نے جواب دیا یہ میرے لئے خوشی کی بات ہے وہ بولی کل تمہیں تمہاری رقم مل جائے گی ایک بڑا آدمی تمہیں یہ رقم دے جائے گا ٹھیک ہے میں نے کہا رقم دینے کے بعد میں تمہیں بتاؤں گی کہ میرے لئے تم نے کیسے کام کرنا ہے وہ جنزادی بولی ٹھیک ہے میں نے کہا بس اب تم جاؤ اس نے جانے کا اشارہ کیا اور میں پلٹ کر واپس آ گیا ملان میں آ کر بیٹھ کیا ماروتی دس دن کے لئے گئی تھی اس لئے میں اس کی طرف سے بے فکر تھا اگلے دن صبح گیانہ بجے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا اخبار پڑھا تھا کہ کال بیل بجھٹھی میں اٹھ کر مین گیٹ پر آیا اسے کھولا تو میں نے ایک بوڑے سی شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک کالا بریف کیس تھا آپ ہی شیام بابو ہیں اس نے مجھ سے پوچھا ہاں میں نے جواب دیا یہ آپ کی رقم اس نے بریف کیس مجھے دیا اور مزید کوئی بات کیے بغیر پلٹ کر چل پڑا میں تیزی سے واپس گھر آ گیا اور پھر گیٹ کا بولٹ چڑھانے کے بعد میں نے ڈرائنگ روم میں پہنچنے میں بھی دیر نہ کی میں سوفی میں پیٹ کیا اور بریف کیس میں میں نے سینٹر ٹیبل پر رکھ کر اسے کھولا وہ نوٹو سے بھرا ہوا تھا میں نے نوٹ چیک کیے وہ سبھی اصلی تھے میں نے بریف کیس اپنی علماری میں لاک کر دیا اور سٹور میں پہنچ گیا وہاں وہی جنزادی موجود تھی مجھ سے بولی مل گئی تمہیں تمہاری رقم ہاں مل گئی میں نے جواب دیا تمہارا کام ہو گیا اب میرا کام شروع ہوتا ہے وہ جنزادی بولی ہاں ٹھیک ہے میں نے کہا میں تمہیں دس دن دے رہی ہوں ان دس دنوں کے اندر اندر تمہیں ابو الہول کے وجسمے تک پہنچنا ہے اپنے گریلو معاملات بھی نپٹا لو وہ بولی ٹھیک ہے لیکن اب تم ایسی کوئی بھی حرکت نہ کرنا کہ جس سے میری بیوی خوفزدہ ہو جائے میں نے کہا تم بالکل بے فکر رہو اس نے تسلیہ میں اس انداز میں کہا میں جو کچھ بھی کرتی تھی صرف اس لیے کہ کوئی میری طرف متوجہ ہو اب تم سے میری بات ہو گئی ہے تو مجھے اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں وہ منتر کیا ہے میں نے پوچھا جب تم روزانہ آنے لگو گے تو میں تمہیں بتا دوں گی اس نے جواب دیا ٹھیک ہے میں نے کہا بس اب تم جاؤ اور اپنے معاملات دیکھو اس نے جانے کا اشارہ کیا میں ڈرائنگوں میں آ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے فیصلہ کیا کہ ماروتی کو حقائق نہیں بتاؤں گا بلکہ اب اسے اپنے روب میں لے لوں گا میں فون کر کے شام میں ماروتی کو میں نے بلا لیا اس نے آتے ہی اپنے تلح انتاز میں کہا تمہیں چین نہیں ہے ایسی کیا آفت آگئی ہے کہ مجھے یہاں فوراں بلوا لیا ہے زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں میں نے ہاتھ اٹھا کر تلحی سے کہا تو حیرت اس کی آنکھوں کے پھٹی کی پھٹی رہ گئی اسے مجھ سے ایسے رویے کی توقع نہیں تھی وہ غصے سے بولی یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو تم تمہاری اوقات کے مطابق اسی انداز میں بات کرنی چاہیے مجھے تم سے میں نے جارہانہ انداز پر قرار رکھا میں تمہارا مو توڑ ڈالوں گی اس نے ہاتھ دکھاتے ہوئی غصے سے کہا اسی وقت میرا ہاتھ گھوما اس کے گال پر لگنے والے چانٹے کی آواز کافی زوردار تھی میں نے کہا تم کیا توڑو گی میرا مو میں پہلے توڑ دیتا ہوں وہ کچھ سہم گئی تھی اور پھر اس نے عورت کی فطرت کے مطابق رونا شروع کر دیا کیوں رو رہی ہو میں نے تلہی سے پوچھا تم نے اب مجھے مارنا بھی شروع کر دیا ہے اس نے مفاہمانہ انداز میں احتجاج کیا میں تمہاری ہڈی پسلی بھی توڑ سکتا ہوں لیکن نہیں میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا تم میری پتنی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں میں نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور سینے سے لگا لیا وہ سسکنے لگی میں نے اسے پیار کیا اس نے شکست تسلیم کر لی میں نے اسے صوفی پر بٹھایا اور بولا دیکھو میں تمہارے لیے ایک گھر حرید رہا ہوں کیا اس نے بھی یقینی سے میری طرف دیکھا ہاں میں اسبات میں سر ہلاتے ہوئی مسکر آیا لیکن پیسے کہاں سے آئیں گے اس نے کھوئے کوئی انداز میں پوچھا میں نے ایک بہت بڑی کمپنی کے ساتھ معایدہ کر لیا ہے میرے پاس امارتیں بنانے کا تجربہ ہے اس کے پاس پیسہ ہے ہم دونوں مل کر کام کریں گے وہ مجھے کچھ رقم ایڈوانس بھی دے رہے ہیں تاکہ میں تمام جھنڈت سے آزاد ہو کر اس سے کام کروں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے اس کی بیوی خوش ہو کر بولی ہاں اس کے ساتھ مجھے غیر ملکی دوروں پر بھی جانا ہے میں اپنی کاغذات وغیرہ تیار کرواؤں گا اس طوران تم اپنی مرضی کا کوئی مکان دیکھ لو جو بیس لاکھ تک ہو میں نے کہا بیس لاکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی ہاں بیس لاکھ میں مسکر آیا جب قسمت کی دیوی مہربان ہوتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے تم کتنے اچھے ہو وہ مجھ سے لپٹ گئی یہ مجھے آج پتا چلا ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں میں نے دھیرے سے ہس کر اسے لپٹاتے ہوئے کہا مجھے معاف کر دو میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آتی رہی ہوں وہ بولی چلو معاف کر دیا میں نے دھیرے سے ہس کر کہا اس نے نظرے اٹھا کر شوہی سے مجھے دیکھا اور پھر میرے سینے پر سر رکھ دیا اور میں نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا میں نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ماروتی مکان تلاش کر رہی تھی اس لیے اسے اس کی ماں کی گھر بیجا اور سٹور میں پہنچ گیا جنزادی وہاں موجود تھی میں نے اسے کہا میں نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اب مجھے وہ منتر بتا دو اور یہ بھی بتا دو کہ وہ تابوت کس جگہ پر ہے اس نے مجھے ایک چھوٹا سا منتر بتایا اس کی الفاظ میں نے آسانی سے یاد کر کے اسے سنائے بس یہ منتر تین مرتبہ تمہیں پڑھنا ہے اور جب تم یہ منتر پڑھو گے تو تمہارے طراف میں ایسا اندھیرہ چاہ جائے گا کہ تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا تم سکون سے اپنا کام کرنا اور وہاں سے چلے آنا اس تمام کاروائی کے دوران وہی بڑا شخص تمہارے ساتھ ہوگا جس نے تمہیں رکم دی تھی وہ جنزادی بولی تو کیا میں اسے بھی ساتھ لے کر جاؤں میں نے پوچھا نہیں وہ تمہیں وہاں مل جائے گا اس نے جواب دیا ٹھیک ہے میں نے کہا تم جب کاہرہ پہنچو گے تو وہاں اس بوڑے سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی ساتھ ساتھ رہے گا اس جنزادی نے بتایا یہ تو اچھا رہے گا میں نے کہا اس کے علاوہ دیگر ہدایات اور ضروری باتیں وہ تمہیں بتا دے گا وہ جنزادی بولی ٹھیک ہے میں نے کہا بس اب تم جاؤ اس نے جانے کا اشارہ کیا اور میں پلٹ کر چل پڑا میں کاہرہ کی ائرپورٹ سے باہر آیا تو میری نگاہیں اس بوڑے کو تلاش کر رہی تھی اور پھر جلد ہی مجھے وہ نظر آ گیا وہ لوگوں کے درمیان سے تیزی کے ساتھ نکلتا ہوا میرے پاس آیا کیسے ہیں آپ اس نے عدب سے پوچھا بلکل ٹھیک میں نے جواب دیا آ جائیے اس طرف اس نے دائی جانے پشارہ کیا ہم دونوں چل پڑے کچھ دیر کے بعد ہم پارکنگ میں آ گئے یہاں کافی گاریں کھری تھی ہم ایک بلیک کار کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئے ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص نے کار چلا دی مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد کار ایک کسیر المنزلہ ہوتل کے پارکنگ لارٹ میں آ کر رک گئے آئیے جناب پوڑے نے مجھ سے کہا ہم کار سے اترنے کے بعد ہوتل کے اندر آ گئے پوڑے نے ریسیپشن سے چابی لی اور پھر ہم لفٹ کے ذریعے دوسری منزل کے ایک کمرے میں آ گئے یہ شاندار کمرہ تھا اسائش کی باقی چیزیں یہاں موجود تھی دو بیٹ بھی کمرے کے وسط میں موجود تھے ہم ایک طرف سوفو پر آمنے سامنے بیٹ گئے کھانے کا وقت ہو رہا ہے کھانا مگوالی آ جائے بوڑے نے مجھ سے پوچھا مجھے ابھی بھوک نہیں تم اپنے لیے مگوالو میں نے جواب دیا میں کھا چکا ہوں وہ بولا تو پھر رہنے تو میں تو ابھی صرف کولڈنگ لوں گا کیونکہ موسم گرم ہے اس علاقے کا میں نے کہا ہوتل کی کمرے میں ایسی چل رہا تھا میں ابھی مگواتا ہوں وہ بولا اور اٹھ کر انٹر کام پر آرڈر دینے کے بعد واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹ گیا کیا نام ہے تمہارا میں نے اس بوڑے سے پوچھا گوپال اس نے جواب دیا تمہارا راکشوری سے کیا رشتہ ہے میں نے اس سے سوال کیا اور تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے ان کے معاملات میں دلچسپی نہیں لینی ساہیے راکشوری میری بیٹی ہے اس نے جواب دیا تو مجھے حیرت ہوئی بہتیار میرے موں سے نکلا بیٹی ہاں میری بیٹی ہے نافرمان بیٹی اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہے کیا تم مجھے سلسلے میں کچھ بتانا پسند کرو گے میں نے کہا اس نے بے بس انداز میں ایک سرد آخ بری اور بولا میں اسے منع کرتا تھا کہ کسی جاپ عمل اور جادو ٹونے کے چکر میں نہ پڑے لیکن وہ مجھ سے چپ چپ کر سیکھتی رہی اور کسی عامل نے اسے اپنے مقصد کے لئے استعمال کر لیا وہ مصر میں یہ کہہ کر آئی تھی کہ احرام مصر دیکھنی ہے اور ان پر کچھ سرچ کرنی ہے لیکن پھر یہ کہانی کھولی کہ جس عامل سے وہ عملیات سیکھ رہی تھی اس نے اسے عمل میں استعمال کر لیا اور یہ اس حال کو پہنچی یہ تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے میں نے کہا میں ایک عرب پتی آدمی ہوں زیادہ تر ملک سے باہر رہتا ہوں میرا بہت بڑا بزنس ہے راکشوری کی ماں بوڑی ہے راکشوری اس کی ایک نے ہی سنتی اس نے بتایا یہ جو کام تم مجھ سے لے رہے ہو یہ تو کسی اور سے بھی لے سکتے تھے نا میں نے اس کی طرف سوالیاں نگاہوں سے دیکھا راکشوری سے میں نے کہا تھا کہ میں کسی سے بات کرتا ہوں لیکن اس نے بتایا کہ کچھ ایسی مجبوریہ ہے کہ وہ خود ہی جسے بات کرے گی وہ ہی شخص یہ کام کر سکتا ہے اس نے بتایا اچھا تو یہ بات ہے میں نے کہا یہ عملیات اور جادو تونے کی دنیا ایسی ہی ہے اس میں عجیب و غریب صورتحال ہے اور عجیب و غریب شرائط ہوتی ہیں وہ گال کھ جاتے ہوئے بولا اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا ویٹر اندر آنے کے بعد ہمارا آرڈر سینٹر ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا ہم کولڈرنگ کی طرف متوجہ ہو گئے وہاں ابو الہول کے مجسمی کے پاس جا کر کب کام کرنا ہے میں نے گپال سے بوچھا کل چلیں گے دن میں اس نے جواب دیا ٹھیک ہے میں نے اسبات مصر ہلایا اس نے گہرا سانس لیا اور بولا یہ مصر بھی سہر و اسرار کی وجہ سے بڑی عجیب و غریب اور حیرتناک سرزمین رہی ہے ہاں یہ تو ہے میں نے کہا ابو الہول کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ اس کی اپنی کوئی حیرتناک تاریخ ہے ہاں میں نے اسبات مصر ہلایا ابو الہول کا لفظی مطلب ہے خوف کا باپ یہ عربی کا تلفز ہے اس سے پہلے اس کا نام بہلی تھا شروع میں اس مجسمے کا پورا دھر ریت میں دبا ہوا تھا لوگوں کا حیال تھا کہ یہ بودھ کوئی تلیسم ہے انگریجی میں اسے سپنگس کہتے ہیں یہ لفظ جنانی سے آیا ہے اس سے مراد ایک پر اسرار افریت ہے جس کا سر اور سینہ نسوانی تھا تمہیں اس کے بارے میں حاسی معلومات ہے میں نے تاریخی انداز میں کہاں ہاں اس طرح کی علمگیر معلومات رکھنا میرا شوک ہے واو ابو الہول کے بارے میں کیا خیال کیا جاتا ہے اسے فرہون خافر نے تیار کروایا تھا جبکہ بادشاہ ایٹفیس سے بھی اس کا تعلق کچھ یوں جوڑا جاتا ہے کہ ایٹفیس کی داستان کے مطابق ابو الہول دیوتاؤں کی تحریبی قوتوں کی نمائندگی کرتا تھا بہت ہوپ تم نے میری معلومات میں بہترین اضافہ کیا کیا تم اس کے بارے میں مذہبیت بھی کچھ جانتے ہو میں نے پوچھا ہاں بلکل وہ بولا غزوائک کے سہرہ میں واقعی یہ دیوہکل مجسمہ ہزاروں سال سے دھرتی کے سینے پر پنجے گاڑے کھڑا ہے اہدے قدیمے لفظ ابو الہول کا اطلاق اس مجسمے کے سر پر ہوتا تھا کیونکہ زمانے میں اس کا پورا دھر ریت میں دسا ہوا تھا لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بوت ایک تلسم ہے جو وادی نیل کی حفاظت کرتا ہے اس کی لمبائی ون ایٹی نائن فٹ اور انچائی سکسی فائی فٹ ہے یہ چونے کے پتھر کی پہاڑی کو کٹ کر بنایا گیا تھا اس میں رنگ استعمال کیے گئے تھے اس مجسمے کو بنے ہزاروں سال بیٹھ سکے ہیں لیکن یہ رنگ ابھی بھی نظر آتے ہیں اس کے اگلے دو پنجوں کے درمیان پتھر کا ایک کتبہ موجود ہے جس کے مطابق فرعون چودہ سو چالیس قبل مسیح تک حکومت اس نے کی بہت تھوب تمہاری بڑی معلومات ہے میں نے مسکرا کر کہا اسی وقت اس کے موبائل فون کی بیل بجی اور اس نے جیب سے فون نکال کر اس کی سکرین پر نظر ڈالی اور مجھ سے معذرت کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور میں راکھشوری کے بارے میں سوسنے لگا ہم کار کے ذریعے ابو الہول کے مجسمے کے سامنے پہنچ گئے یہ دیکھو کیسی شان سے کھڑا ہے یہ ابو الہول کا مجسمہ گپال نے ابو الہول کے مجسمے کی طرف ہاں واقعی یہ شاندار ہے میں نے مجسمے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا بڑی شان ہے اس کی گپال کی نگاہیں اس مجسمے پر تھی اس کے لہجی اور انداز میں بڑی عقیدت تھی جس پر مجھے کچھ تاجوب بھی تھا اب کیا کرنا ہے وہ تابوت کس جگہ ہے میں نے اسے پوچھا ہاں تابوت وہ چونکر خیالوں سے باہر آیا پھر ایک جانب اشارہ کیا وہ اس طرف ہے چلو تو پھر جلدی سے اپنا کام نبٹا لیں میں نے کہا ہاں ضرور اس نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے بڑے پرعصرار انداز میں کہا پھر وہ سنبھلا ہمیں جلد جلد اپنا کام نبٹا کر یہاں سے جانا چاہیے تاکہ میری بیٹی کو آزادی مل سکے اس نے قدم بڑھائے آو وہ تابوت نکالتے ہیں میں بھی چل پڑا ہم ایک جگہ پہنچ کر رک گئے اس نے زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ تابوت اس جگہ ہے ٹھیک ہے میں کار میں سے سامان لاتا ہوں میں نے کہا اور کار کی طرف قدم بڑھا دیئے ڈرائیور کار سے اتر کر کار کے ساتھ ہی کھڑا تھا میں نے اسے کہا ڈگی کھولو سامان نکالنا ہے میں اور وہ ڈگی کے پاس آگئے اس نے چابی لگا کر ڈگی کھول دی میں نے اس میں سے سامان کی بوری اٹھا کر کاندے پر لڈی اور گپال کے پاس پہنچ کر بوری کو زمین پر رکھ دیا پھر اس میں سے قدال اور بیلچا نکال لیا قدال سے میں نے زمین کھوڑنا شروع کر دی اسی وقت ہمارے طرف میں اندھیرہ چھا گیا لیکن یہ اندھیرہ کافی دور تھا میرا کشوری کا منتر بھی پڑھا تھا میں نے کچھ محنت مشکت کے بعد زمین میں سے تابوت نکال لیا پھر لوہے کے ایک چپٹے راڑ کی مدد سے تابوت کے ڈھکنے کی کیلیں کھار کر ڈھکنا ایک درف رکھ دیا اس میں کالے کفن میں لپٹی کوئی لاج تھی میں نے گپال کی طرف دیکھ کر کہا لو میرا کام تو ختم ہو گیا تمہارا کام تو اب شروع ہوا گپال نے بڑی پر اسرار مسکراہت کے ساتھ مجھ سے کہا اس کے انداز پر میں چونگ پڑا کیا مطلب دراصل اس تابوت میں تم نے ریٹنا ہے اس نے تابوت کی طرف اشارہ کیا یہ کیا کہہ رہے ہو مجھے کچھ گبراہت ہوئی ہاں اس نے اس بات میں سر ہلایا وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا پر اسرار مسکراہت بھی اس کے چہرے پر موجود تھی میں کچھ سمجھا نہیں میں نے کہا تم نے پانچ سر پہلے عملیات کیے تھے نا وہ بولا مجھے یاد آ گیا کہ اس وقت مجھے عملیات سکھنے کا شوک ہوا تھا اور کچھ عملیات میں نے کیے تھے لیکن پھر دل اچھاٹ ہونے کی وجہ سے اس طرف سے ہٹ گیا میں نے اس کی بات پر کہا ہاں ہاں کیے تو تھے وہ جو کپرستان والا چلہ تم نے کٹا تھا وہ غلط ہو گیا تھا ہم وہیں آتھمائیں ہیں جنہیں تم نے قید کرنے کے لئے وہ عملیات کیے تھے تم انہیں بھول گئے لیکن ان کی وجہ سے ہم تکلیف میں آ گئے ہم ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے اب بس ہماری مقتی کی بھی ایک صورت تھی کہ اس تابوت میں تمہیں دفن کر دیا جائے دراصل جو عمل تم نے کیا وہ یہی مصر کے جادو گروں کا ہے اس لئے تمہیں یہاں لانا ضروری تھا اور پھر یہ اب کچھ پانچ سال گزرنے کے بعد ہی ممکن تھا اس لئے تمہارے ساتھ یہ کھیل کھیلا گیا تم سے جو منتر پڑھایا گیا وہ بھی ہاستہ جسے اب تمہارے مرنے کے بعد ہماری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی ہم سب آزاد ہو جائیں گے تم مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اس عمل کا یہی طریقہ ہے کہ اگر عامل کامیاب ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ آتھمائیں اسے اس تابوت میں دفنانے کی کوشش کرتی ہیں یہ جو اس کالے کفن میں لاش ہے یہ بھی تم جیسے کسی آمل کی ہے جسے ہم جیسی آتماوں نے دفنائیہ ہوگا اس کے فلک شگاف کہہ کہے بلند ہو رہے تھے اور میرا سر چکرا رہا تھا وہ لاش کو کفن سے آزاد کر رہا تھا بلاہر اس نے سڑی ہوئی لاش کفن سے نکال کر ایک طرف ڈال دی اور اپنے پہلو سے ایک چھمکتا ہوا ہنجر نکال کر اسے لہراتے ہوئے پور اسرار اور خفناک انداز میں بولا یہ ہنجر سیدھا تمہارے دل میں اترے گا مجھے معاف کر دو خوف کی وجہ سے میں بے احتیار بولا اس نے فلک شگاف کہہ کہہ لگایا اور ہنجر کھینچ کر مجھے مارا میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا موت یقینی تھی لیکن پھر یہ یقین بے یقینی میں بدل گیا کیونکہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی اس ہنجر کو کسی نے پکڑ لیا میں نے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا جو نہ جانے کس وقت اور کہاں سے نمودار ہوا وہ تو کوئی فقیر دکھائی دے رہا تھا گوپال نے خونہار انداز میں اسے کہا یہ کیا کیا تم نے وہی جو مجھے کرنا چاہیے تھا فقیر نے جواب دیا ہم تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے گوپال آگ بگولہ ہو کر بولا خاموش فقیر نے ہاتھ بلند کر کے جلال کے ساتھ کہا اللہ والو سے ٹکراتا ہے پھر فقیر نے زیرے لب کچھ بڑھ پڑا اور گوپال کی طرف پھونک ماری گوپال کو آگ لگ گئی پھر فقیر نے ڈرائیور کا بھی یہی حشر کیا بابا تمہارا بہت بہت شکریہ میں نے کہا جواب تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ فقیر نے میرے شانے پر شفقت سے ہاتھ مارا اس طرح اندھیرہ چڑھ چکا تھا جاؤ اب کار لے جاؤ اس نے کار کی طرف اشارہ کیا میں نے بلا سوچے سمجھے چند قدم کار کی طرف بڑھائے پھر یہ سوچ کر پلٹا کہ فقیر کو بھی کار میں ہی ساتھ چلنے کا کہوں لیکن اس کا تو دور دور تک پتا نہیں تھا میں نے چل لمحے سوچا اور پھر کار کی طرف چل پڑا راستہ مجھے یاد تھا اسی لمحے میں ہوتل پہنچ گیا وہاں سے اپنی اگلی صبح کی فلائٹ کنفرم کی اور پھر اگلے دن اس فلائٹ سے واپس وطن روانہ ہو گیا میں گھر میں داخل ہوا تو ماروطی ترپ کر مجھ سے لپٹ گئی اور روتے سسکتے ہوئے بار بار کہنے لگی آپ حیریت سے تو ہے نا آپ حیریت سے تو ہے نا ارے میں حیریت سے ہوں تب ہی تو تمہارے سامنے کڑا ہوں میں نے جواب دیا آہر تمہیں ہو کیا گیا ہے کیوں اتنا پیار جتا رہی ہو میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں وہ میرے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی اچھا چلو وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے اندر تو آ جانے دو میں نے پیار سے کہا وہ مجھ سے الک ہو گئی لیکن اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا ہم دونوں ڈرائنگ ڈو میں جا کر بیٹھ گئے وہ میرے ساتھ لگی بیٹھی تھی یہاں تو عجیب ہی کہانی ہو گئی تھی وہ بولی عجیب کہانی میں نے تاج جب سے کہا میں دروازے پر کھڑی پروسنوں سے باتیں کر رہی تھی کہ ایک فقیر بابا ہمارے سامنے سے گزرے ہمارے گھر کی طرف دیکھ کر مجھ سے بولے تیرے گدام میں کوئی چھپا بیٹھا ہے میں نے حیرت سے کہا کون ہے بابا بولے آؤ دکھاؤں میں ان کے ساتھ سٹور میں آئی وہاں انہیں کچھ پڑھ کر پھونکا تو ایک جنزادی نکل آئی فقیر بابا نے اسے جلا کر بسم کر دیا پھر مجھے بتایا کہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے لیکن انہوں نے تسلی دی کہ سب خیر ہوگا میں نے ان سے التجا کی کہ آپ کو ہر حطرے سے نکال دے انہوں نے تسلی دی اور چلے گئے میں پریشان تھی آپ کا سیل نمبر بھی نہیں لگ رہا تھا کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ آپ کہاں ہیں سارے ہی ہندان والے پریشان تھے اپنے اپنے طور پر سب آپ کو ڈون رہے تھے میں تو بس آپ کی حیریت کی دعائیں مانگ رہی تھی میں نے سوچا کہ کہیں فقیر بابا نے یہ بھی تو نہیں بتا دیا کہ میں نے ہی غلط عمر کل ڈالے تھے میں نے مروتی سے پوچھا اور کچھ بھی کہا بابا نے نہیں بس اتنی ہی بات ہوئی تھی اس نے جواب دیا میں مطمئن ہو کر بولا مجھے تو کچھ نہیں ہوا تھا ہو سکتا ہے فقیر بابا نے میری بلائیں ہٹا دی ہوں جہاں ایسا ہی ہوا ہوگا آپ اب کبھی غیر ملکی دورے پر نہ جانا وہ میرے مزید قریب ہوتے ہوئے بولی اگر تم وعدہ کرو کہ مجھ سے کبھی نہیں لڑو گی اور اسی طہرہ پیار کرتی رہو گی تو میں کہیں نہیں جاؤں گا میں نے مسکرا کر شرط رکھے اس نے بڑی معصومیت سے اپنے کان پکڑ لیے اور بولے لوگ کان پکڑ لیے وعدہ پکا وعدہ اب کبھی نہیں لڑوں گی اس کی معصومیت پر مجھے پیار آ گیا میں نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا وہ کھینچتی چلی آئی اور میں اسے سینے سے لگا کر دل ہی دل میں فقیر بابا کا شکریہ ادا کرنے لگا